بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اوپر پروگرام میرا نہیں ہوگا آج کا پروگرام ہوگا کہ ایک ایسی سیاسی شخصیت جو مظلوموں کی آواز تھی جو بیواؤں کے پلانٹوں پر اگر قبضہ ہو جاتا تو اس کے لئے لبکشہ ہی کرتے تھے لیکن وہ ایک سیاسی شخصیت جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور ہلکا اینے ستاون سے وہ امیدوار بھی ہیں اور اس معروف شخصیت کا نام ہے آصف شفیق ستی آج میں ان کو اوپر پروگرام کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ دوسروں کے لئے آو آز بلند کرنے والے جب دوسرے لوگ گرفتار ہوتے تھے تو تالیہ بجانے والے خود بھی بہت بڑے لٹیرے نکلے انہوں نے خود بھی ایک شخص سے پانچ مرلے کا پلات لیا لہترار روڈ ارسلان ٹاؤن میں اور اس کو واپسی کی بد میں چیک دیا وہ چیک ڈیسانر ہوا اور اس سے یہاں تک بات نہیں رکی اس سے کیش بھی لے کے گئے یہ موصوف جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا لیکن زلفکار علی بھٹو مرہوم کا ایک نعرہ تھا روٹی کپڑا اور مکان لیکن اب صورتحال یہ آ چکی ہے کہ جو ایسی شخصیات جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ اس قدر نہیں ہوتا اب وہ لوگوں کے پلاتوں پر بھی قبضہ کریں گے لوگوں کو مکانوں سے بھی محروم کریں گے اور لوگوں کو رکموں سے بھی محروم کریں گے آثیف شفیق ستی جو اینے ستاون سے امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان کی اوپر تھانا کھنہ میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ مقدمہ دو سس سنتالیس بٹا تئیس سولہ مارش دو ہزار بائیس کو یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور اس کے جو مدعی ہیں پولیس فانڈیشن کے وہ رہائشی ہیں عرشد محمود عباسی ان کا نام ہے لیکن اس مقدمہ میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت کے اندر بھی جھوٹ بولا گیا اور آصف شفیق ستی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارا پیچ اپ ہو رہا ہے تو اس تاریخ کو عدالت نے زمانت خارج نہیں کی لیکن شفیق ستی کیونکہ کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے وہ پیش نہیں ہوتے اس بحاف پر اسلامباد کے ایڈیشنل سیشن جج فرق فرید بلوش نے آصف شفیق ستی کی زمانت خارج کرتے اور پولیس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے اچھا کچھ لوگ آصف شفیق ستی کے متعلق شاید نہ جانتے ہو تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ تعلق پاکستان پیپلز پالٹی سے ہے اسامہ ستی قتل کیس ہو گیا اس حوالے سے لپکشائی میں پیش پیش تھے پھر کوسار اتحاد کے یہ سربراہ بھی ہیں ماجد ستی قتل کیس فاروق خوکر جس میں ملزم تھا مرکزی ملزم نامزد کیا گیا تھا اس کیس کو بھی انہوں نے بہ کو تھائپ کریئیٹ کی فاروق خوکر کو گرفتار بھی کروایا لیکن وہ تو اب عدالت کے رحم و کرم پر ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے زمانت فاروق خوکر کی ہو چکی ہے پھر اس کے بعد تھانہ ساتھ کا بات کے علاقے سے ستی برادری کے خواتین بچوں کو اٹھایا گیا تو اس وقت بھی جو یہ آصف شفیق ستی ہیں انہوں نے لپکشائی کی تھی لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مظلوموں کی آواز بننے والا کسی مظلوم کو کیسے چونہ لگا سکتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے میں آوں گا اس مقدمے کے مطن کی طرف یہ آپ مقدمہ ہم سکرین پر چلا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ مقدمہ تھانا کھنہ کا ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو مدین ہیں ارشد محمود عباسی وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ سارا کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سائل اپنا ملکیت مکان سنگل سٹوری چھ مرلہ واقعہ موضہ جنگی سجدہ ارسلان ٹاؤن لہترار روٹ تحصیل و زلہ اسلامباد مذکورہ شخص کو فروخت کی اچ نیچے آپ دیکھ لیں کہ دو چیک ہیں ایک باسٹھ لاکھ روپے کا اور ایک دس لاکھ روپے کا اور اس کے علاوہ مذکورہ شخص نے کیش رکم کا تقاضہ کیا کہ مجھے مبلغ تین تیس لاکھ روپے بھی لے لیے یہ وعدہ لیا کہ تمہیں ایک ساتھ رکم ادا کروں گا اور یہ جو ایک ساتھ ٹوٹل رکم بنتی ہے ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے بنتی ہے اب آصف شفیق ستی صاحب نے ارشد محمود عباسی سے مکان بھی ٹرانسفر کروا لیا اور اس کے بعد اس کو رکم بھی نہیں دی ج جو چیک دیئے گے وہ چیک بیٹی سانر ہو گئے اچھا اب میں آتا ہوں جب انہوں نے بیل اپلائے کی اچھا وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ دوسروں کے لیے آواز بلند کرنے والا اب دیکھ لیں کہ جب فروغ کھوکر کے اوپر مقدمہ دار جو ہوا تھا تھانا ساتھ کا بعد میں دو ماہ بعد نامزد کیا گیا تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک سو نو دفعہ ثابت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیا وجہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹ توکیا اب ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیں گے کہ جو غریبوں کی زمینوں ہڈپ کرنے کے چکر میں ہوں گے غریبوں کے پیسے ہڈپ کرنے کے چکر میں ہوں گے میں عدالتی آڈر کی طرف آتا ہوں جو فرق فرید بلوچ صاحب نے جاری کیا یہ آپ دیکھ لیں کہ اس عدالتی آڈر میں آپ کو ایک جگہ پہ ہم یہ دکھاتے ہیں عدالتی آڈر ہے یہ ہمارا آڈر نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں یارہ جولائی کا یہ آڈر ہے لان کونسرور پرٹیشنر ایکیوز سوٹ اڈجن by submitting that compromise between the parties is in progress adjourned as per request file to come up for completion of compromise 21 جولائی 2023 تک یعنی کہ 17 جولائی کو انہوں نے کہا جی ہمارا compromise ہو رہا ہے پھر 11 جولائی کے بعد 21 جولائی کی date پڑی اس میں بھی compromise تو کچھ نہ ہوا پھر آگے آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک اور عدالتی آڈر ہے 31 جولائی کا اس آڈر میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ لان کونسرور ایکیوز پرٹیشنر submitted and separate application for dispension of his attendance on the ground of ill یعنی کہ 31 جولائی کو آصف شفیق ستی صاحب بیمار تھے وہ پیش نہیں ہوئے اور اس کے بعد یہ عدالت نے اس کیس کو اڈجن کیا آٹھ سپٹیمبر کو آٹھ سپٹیمبر کا جو عدالتی آڈر ہے پیٹیشنر is absent despite of repeated calls therefore the instant bail petition is here by dismissed due to non prosecution یعنی کہ جو آٹھ سپٹیمبر کو زمانہ تھی اس وجہ سے خارج کی گئی کہ آصف شفیق ستی صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور انہوں نے عدالت میں بھی جھوٹ بولا کہ ان کا compromise ہو رہا ہے تو compromise تو دور دور تک دکھائی نہیں دیا اگر compromise ہوتا تو آصف شفیق ستی صاحب وہ بیانحلفی اس مدعی کے ساتھ جو عرشد عباسی ہے ان کے ساتھ اگر ان کا پیچپ ہوتا تو عدالت میں جمع کراتے ہیں ان کی زمانت منظور ہوتی لیکن یہاں پہ یہ کسار اتحاد کے سربراہ بھی ہیں اب دیکھ لیں کہ ایک سربراہ جس نے ایک کروڑ پانچ لاکھ رپیہ ایک بندے کو چونہ لگایا اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی انہ ستاون سے امیدوار بھی ہے دیکھ لیں کہ اگر اس شخص کو اقتدار مل گیا تو پھر یہ کیا حشر کرے گا غریبوں کا پھر یہ کیا حشر کرے گا بیواؤں کا کیونکہ دوزار انیس دوزار اکیس میں یا انیس میں بھی انہوں نے ایک ستی صاحب تھے ان کی بیوہ تھی زمین کے اوپر قبضہ ہوا تو انہوں نے اس وقت بھی بہت زیادہ لپکشائی کی لیکن اب دوسروں کے اوپر بات کرنے والا خود اندر سے کیسا ہوگا یہ مقدمے نے بتا دیا ہے کہ ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے کا چیک ڈیسانر کا مقدمہ تو چلے تھوڑا سا تینتیس لاکھ روپے پھر بعد میں لیے گے ٹوٹل ایک کروڑ پانچ لاکھ روپے بنتا ہے اور اس میں مصوف آصف شفیق ستی صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئے گرفتاری کا حکم ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا سیاستدان بیچ میں کودیں گے آصف شفیق ستی کو بچانے کے لیے یا مدعی کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا یا پولیس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اگر آصف شفیق ستی کو گرفتار کیا تو جتنے بھی ستی برادری ہے وہ احتجاج کرے گے لیکن یہاں پہ ستی برادری کو بھی یہ چاہیے کہ جو ہر شخص کو پرکھا کریں کہ اگر کوئی دوسروں کے لیے آواز بلند کرتا ہے مظلومہ کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہے بیواؤں کی زمینوں پر اگر قبضہ ہو جائے تو لبکشائی کرتا ہے وہ اندر سے خود کیسا ہوگا یہ میں نہیں کہتا یہ مقدمے کے مطن میں آپ کو بتا دیا ہے کہ ارشد عباسی سے جو مکان لیا گیا اس مکان کو ٹرانسفر بھی کروا لیا گیا اور اس غریب کو پیسے بھی واپس نہیں کیے گئے الٹا وہ مدعی مقدمہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں مختلف طریقوں سے یہ مقدمے کے مطن میں بھی ہے اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ اینے ستاون کے امیدوار پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف شفیق ستی سے ان کا موقف جان سکو لیکن وہ اویلیبل نہیں تھے اب دیکھتے ہیں کہ کیا تھانا کھنہ پولیس آصف شفیق ستی کو گرفتار کرتی ہے یا آصف شفیق ستی اسلامباد ہائی کورٹ سے درخواست زمانت کے لیے رجوع کریں گے لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے تو لو پھر بولو کیونکہ جو زبان ہے وہ تخت بھی دکھاتی ہے جو وقت بھی دکھاتی ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا وقت بڑا ظالم ہوتا ہے اگر عمران خان اقتدار میں تھا تو آج وہ پابندے سلاسل ہے نواز شریف اقتدار میں تھا وہ بھی پابندے سلاسل ہوا شہید محترمہ بنزیر بٹو اقتدار میں رہی تو وہ بھی پابندے سلاسل رہی اس لیے حالات ایک جیسے نہیں رہتے اگر دوسروں کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کچھ ملتا تو میرے خیال سے آصف شفیق ستی صاحب آپ کو اس مطلق بھی سوچنا چاہیے کہ آپ لبکشائی تو بہت زیادہ کرتے ہیں بڑھ چڑھ کر احتجاجوں میں حصہ بھی لیتے ہیں لیکن انسان کو اپنے گریبان میں بھی جنگنا چاہیے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ